السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست مشتاق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشتاق بھائی اوفیشل دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروٹ چارٹ جو بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے اور بہت بہترین بنتا ہے بہت لذیذ بنتا ہے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جب کائیں گے ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جی دوستو فروٹ چارٹ بنانے کے لیے ہم لیں گے تربوز لیں گے اور ساتھ میں ہم کیلے لیں گے جو کہ تھوڑا سے سڑے ہوئے لیکن ہم نے لے لیے آپ فریش لیا کریں مشکل نہیں ہے اور جو آویلیبل تھے ہم نے وہی اٹھا لیے اچھا ساتھ میں امرود چاہیے ہوگا ہمیں سیپ چاہیے ہوگا اور آڑو لیا ہے ہم نے اور باقی چیزوں میں ہم نے لیا ہے اور حفظہ تھوڑا سا لیں گے فروٹ چارٹ مسالہ لیں گے کالی میرچی لیں گے بس اور ان کے جو مین چیزیں ہیں نا وہ ہے بنانا مطلب کیلہ ہے مین چیزیں اور ساتھ میں سیپ اور تیسرا جو مین چیزیں اس کا وہ ہے امرود ان تین چیزوں کے بغیر فروٹ چارٹ کا بالکل مزہ نہیں ہوتا اور باقی جتنے بھی آپ فروٹ ڈال سکتے ہیں انگور ہو گئے انار ہو گیا کچھ بھی ڈال سکتے ہو آپ فروٹ چارٹ میں وہ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہو تو جو جو چیزیں مطلب ضروری تھی ہو میں نے آپ کو سمجھا دیے وہ ضروری چیزیں آپ بھولئے مت باقی اپنے من کے حساب سے اپنے دل کے حساب سے چیزیں آپ خیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ابھی تو جی دوستو جتنا بھی آپ نے فروٹ لیا ہو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیجئے اس طرح کے جس سے ہرام کر رہے ہیں اور بڑے پیس بلکل نہیں کرنے کیونکہ اس کا مزہ نہیں آتا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیجئے جتنا بھی فروٹ آپ نے لیا ہے یہ دیکھئے بلکل باریک پیس کر لیا ہے ہم نے بنانے کو گھول شیپ میں کٹ لیا اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی یہ ہم چینی پاودر ایٹ کر رہے ہیں لیکن آپ چینی سابت چینی بھی کر سکتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد گھل لے اس میں مطلب گھل جاتی ہے اور پاودر جلدی مکس ہو جاتا ہے تو ہم نے پاودر لیا ہے یہ تقریباً تین سے چار چمچ لیے ہم نے آپ کم زیادہ اپنے ایساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ تقریباً ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ سے دو چمچ ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑی سی کالی مرچی کالی مرچی ہم تقریباً آدھ چمچ سے لے کر ایک چمچ تک کالی مرچی ہم ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے روحفظہ روحفظہ بھی اب تقریباً دو سے تین چمچ اس طرح کے کچھ ایٹ کریں گے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کو دیکھ لیے تھوڑا سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم مکس کر رہے ہیں اس کو اور دیکھیں آپ ما شاء اللہ دیکھنے میں ہی کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ جب آپ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا جائے گا یہ ایک بالکل سیمپل اور سادھی ریسپی ہے مطلب اس میں زیادہ کچھ وہ نہیں کیا ہم نے جیسے کریم وغیرہ کوئی لوگ ایٹ کرتے ہیں کوئی دودھ بھی ایٹ کر لیتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے یہ جو سیمپل اور سادھی ریسپی ہے فروڈ چاٹ کی یہ وہ ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کر لیں تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنے دوست اپنے بھائی مشتاق خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا